میں نے کہا مجنون لیلہ کو کہا ہے دو صہریں بنا کر اندر لاؤ بہت ہی وندی وندی ایک بابا موجود ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے خان صاحب کا یہ تصویر بھی بنایا اور اب بھی اندر سے ہوکیا ہے خان صاحب کا سنیچر بھی آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے خان صاحب نے سنیچر کیا اور اس کا ساتھ ایک یہ تصویر بھی موجود ہے جو خان صاحب کا اس بابا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا بابا کا ساتھ گفتگو کر رہے ہیں محبت کا آغاز آپ نے کب سکھی اسلام علیکم بابا آپ سے کب اس چیز کا محبت ہویا اور خان صاحب کا تشویریں بنانا آپ توڑا سیدھے خان صاحب سے مجھے محبت شروع جو ہی ہے نا وہ دوزار اٹھارہ سے ہوئی ہے جب میں نے ان کو پہلا ووٹ ڈالا تھا اور یہ اچانک پچھلے دنوں جب خان صاحب پر زیادتیاں ہو رہی تھی تو اس وقت میرا عشق جو ہے نا عشق اس عشق میں یہ بنی ہے یہ میری پہلی تصویر ہے اور دور گھر کی بنائی ہے اور یہ میری چوتھی تصویر ہے یہ چار تصویریں میں نے ابھی تک صرف بنائی ہیں یہ کتنا عرصے میں تیار کیا کتنا گھنٹے لگا کتنا دین لگا یہ میرے دو مینے پورے لگے ہیں اس تصویر پہ اور اس تصویر پہ ایک مینہ پورا لگا ان کو بنانے میں اسی طرح نواز شریف بے زرداری بے مریم سبدر بے رانا سن اولا بے مولانا پزل رخمان اس کا تصویریں آپ کیوں نہیں بناتے ہیں میں اس کی وجہ مین بتا دیتا ہوں جتنا عشق اس انسان کے ساتھ ہوئے نا جیسے پوری قوم کا ہوا ہے مجھے بھی ویسے ہی ہوئے کہ میرا عشق کا نوکہ نہیں ہے جیسے قوم کا ہوا ہے ویسے میرے ساتھ ہوئے مجھے اتنا عشق کسی سے ہوئے ہی نہیں عشق ہوگا تو بنے گی ورنہ کیسے بنے گی آپ کو کیوں عشق ہوئے عمران خان سے سب سے پہلی بات اماندار آدمی ہے کیا امانداری ہے امانداری ہے کوئی دس سرپے اس میں کوئی ایسا بلیم نہیں ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے دوسری بات یہ انسانیت لیڈر کی انسانیت دیکھتے ہیں پاکستان میں لیڈروں کی انسانیت نہیں دیکھتے ہیں صرف شکلیں دیکھتے ہیں اس میں ایک تو امانداری ہے اور دوسرا یہ سچا آدمی ہے تو لیڈر ہے لیڈر میں اور کیا پی ڈی ایم کے رہے عمران خان نے سب سے بڑا زیادہ کرپشن کیا پی ڈی ایم کی بات اگر پی ڈی ایم کہے نا کہ انیس سو سنتالی سے عمران خان کرپشن کر رہا ہے میں ان کی بات مان لیتا ہوں چلو انیس سو سنتالی سے وہ ان کا پتہ بھی کوئی نہیں کہہ دیں کہ انیس سو سنتالی سے جو کرپشن ہو رہی ہے وہ عمران خان نہیں کر رہا ہے سمجھ پی ڈی ایم کی بات ہی چھوڑیں نہ سچائی نہ ان کی کوئی بات ان کی بات ہی کوئی نہیں یعنی عام بچے کو پوچھ لیں ایک بات بچہ کرے گا وہ صحیح ٹھوز بات ہو ان کی کیا بات ہے آج کوئی بات کریں گے کل دوسری بات کریں گے لیڈر کی بات چھوڑیں لیڈر ہونا بہت مشکل ہے یہ تو سیاسدان بھی نہیں سیاسدان بھی نہیں ہے اب بھی خان صاحب نے جب یہ سینیچر کر رہا تھا جس بندے کے ہاتھ پہ آپ نے یہ تشویر دیتا خان صاحب نے کہا مجھے دو تشویریں سے بنا کے دے بتاو آپ بنا ہاں صاحب نے میں ہاں صاحب کی بہت مہربانی میں فرس ٹیم پہ میں آلانکہ دو ماہ سے یہاں آ رہا ہوں صرف آرٹوگراف کے لیے آج میرا دل کیا کہ میں میڈیا کے سامنے آ جاؤں ہاں صاحب کی بڑی مہربانی میری زندگی کی بہت بڑی خواہش انہوں نے پوری کی ہے ہاں صاحب انشاءاللہ ہاں صاحب نے کہا ہے کہ ایک تصویر اس طرح کی دو تصویریں بنا کے اندر لائیں اس وقت میں پھر اندر جاؤں گا پھر پیار مہبت اندر ہی ہوگا دیکھو یہ ہے قوم کا سرمایہ یہ ہے وہ بابا جو عشق ہے خان صاحب کا ساتھ اور خان صاحب کا ساتھ اب خانس کے لیے دو تصویریں اور بنا کے دے گا بابای زندگی رہتے ہیں انشاءاللہ میں بناوں گا تقریباً دو ماہ تو لگیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو جہاں پھر آوں گا لے کے پھر اندر جا کے تو پیار مہبت کے کسے کارکنان کا بڑا تعداد اس وقت زمان پارک میں موجود ہے تب تک دید اجازت لمحہ بلمحہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے گا درسل بات یہ ہے کہ قوم کو پتا نہیں تھا کہ لیڈر کسے کہتے ہیں قوم کو اتنا پتا تھا کہ کوئی کلین شیف ہو سو سا ہو اس کو لیڈر کہتے ہیں قوم کو سمجھ ہی اب آئیے کہ لیڈر کسے کہتے ہیں جو ایماندار ہو اور سچا ہو دو باتیں اس میں ہوں گی آج پوری پی ڈی ایم میں دو باتیں آجیں سب سے پہلے میں ان کو مانوں گا عمران ہاں کے ساتھ ساتھ یہ دو باتیں ان میں آجیں ہیں نا میں ان کو مان لوں گا لیکن ان کے نہ بڑوں میں یہ ایمانداری اور سچائی ہے نہ بچوں میں ایمانداری سچائی ہے ہم اس کو سیاستاں کیسے مانیں لیڈر ہونا تو بہت دور کی بات ہے کوئی جم کے دکھا دیں اس طرح کا لیڈر جتنی بڑی مافیا سے عمران ہاں مقابلہ کر رہا ہے میں دنیا کے لیڈروں کو بھی سٹڈی کی ہے نا مجھے کوئی نظر نہیں آیا اتنی بڑی مافیا سے یہ شخص لڑ رہا ہے اور بادری سے لڑ رہا ہے یقین کریں قوم میں اپنے حیالت ایسے سمجھ داؤں گا قوم کہیں ہیں کئی بار ہم میں محیوس بھی ہو گیا تھا کہ یہ ہاں سب کو مار دیں گے ہاں سب کو چاہیے کے باہر نکل جائیں لیکن یا یہ بندہ ڈٹا رہا ہے میں حیران رہ گیا ہوں اور میں اسلام کرتا ہوں اس انسان کو انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ انسان بنو یہ وہ انسان ہے اللہ آپ کو بھی زندگی دے دے بابا خوش روح اچھا بات مجنون کے بھی بات ان پر کیا 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 بات میں نے کہا مجنون نے لیلہ کو کہا ہے دو سیریں بنا کے اندر رہو بہت ہی بندی ہی بندی ہی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو بنیں گی خان صاحب کا ساتھ ملاقات ہوا ہے آپ کا سیاست سے یہ مجھے اندازہ لگا ہے کہ تعلق بھی نہیں ہے اور خان صاحب کا ساتھ کافی سارا گفتگو کیا آپ نے خان صاحب کا مشکل حالات میں ہل بھی کیا اسلام علیکم بھائی جان آپ کا نام سلسل علیکم اسلام ارسل کھچی جی میرا نام ہے اور میرا ایکشلی خان صاحب سے ملنے کا ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ میں جو ملک کے لیے ملک میں جو حالات جا رہے ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے میرا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ میں گھر پہ بیٹھوں میں اس لیے خان صاحب سے ملنے آیا اور تفصیلی ملاقات ان سے ہوئی اور ایک ہی لیڈر ہے جو پاکستان میں جن کی سوچ پاکستان کے لیے عوام کے لیے جن کے نظریے کو ہم سمجھتے ہیں اس لیے خان صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کسی مقصد سے نہیں کسی لالچ سے نہیں خان صاحب کے لیے کیونکہ کہ جب میں دیکھتا تھا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو بڑا جذباتی ہو جاتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہم اپنی کوئی اپنا حصہ ڈالے اس ساری جو یہ حالات جا رہے ہیں سپیشلی جو اس وقت حالات بنے اس میں ہم اپنا کوئی حصہ ڈالے اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی لیڈرشپ میں اس لیے میں آیا ہوں حاضر ہوں یہاں پہ خان صاحب کے پاس اور چھوٹی تھی اپنی کانٹریبیشن دی ہے اور میں نے خان صاحب کو یہ کہا کہ میں حاضر ہوں میں دل و جان سے حاضر ہوں میرا خون بھی حاضر ہے آپ کے لیے تو جیسے بھی یہ آپ کے پیچھے چلیں گے آپ کہیں گے تو جس طرح سے ہوگا ہم حاضر ہیں آپ اچھا آپ بزنس میں ہیں دوبائی میں بھی بزنس ہے یوکی میں بھی بزنس ہے خان صاحب نے کہا کہ سیاست میں انٹری کیوں نہیں کر رہا اس کا بھی کوئی ریزن تو ہوگا جی میں نے سیاست میں ایک بار الیکشن لڑا تھا دوہزر تیرہ میں اور یہی جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جو وہ سب چیزیں میرے ساتھ ہوئی تھی میں نے جب الیکشن لڑا تھا دوہزر تیرہ میں اس کے بعد جھوٹے مقدمے اور اسلام مطلب جس طرح سے بھی پولیٹیکلی وکٹمائز کر سکتے تھے میرے مخالفین انہوں نے مجھے کیا تو اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پولیٹیکس سے کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہٹتا ہوں جب تک کوئی صحیح لیڈرشپ ہو جن کے پیچھے لگ کے کیونکہ ایک لیڈر ہی نہیں ہے اور میں اکیل آدمی کیا کر سکتا تھا تو اسی لیے میں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک لیڈرشپ ہے اور یہ ایک صحیح وقت ہے پاکستان میں آکے ہمیں بھی اس میں اس جد و جد میں حصہ لینا چاہیے آپ آورسیز جس طرح پی ڈی ایم کا ممبران کے رہے کہ پاکستان کا جتنا آورسیز یہ وہ پی ڈی ایم کا ساتھ ہے امران خان کا ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ امران خان کو سپورٹ کر رہے اس کے بھی کوئی ریزن تو ہوگا دیکھیں جی مجھے نہیں پتا کیوں کہہ رہے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے جتنے بھی آورسیز میں پاکستانیز ہیں اور جو اس ملک میں وہ سب خان صاحب کے ساتھ ہیں میجورٹی لوگ تو میں خان صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں اور میں نے تو ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو کہ میں خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں ہر آدمی خان صاحب کے ساتھ ہے تینکیو سر موسیقی